کہ بطور طبیب انہوں نے طب کی پرموشن کے لیے کیا کیا کام کیے اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم میں آج ایک منفرد انٹرویو کے ساتھ میں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ ہم نے حکیم سعید صاحب جو کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں میں جاننے اور ماننے جاتے ہیں ہمدرد کے بانی ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار تحریکیں اپنی زندگی میں چلائیں اور طب کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگییں بھی بدلی بہت سارے لوگوں نے اپنی صحت کو دوبارہ ریکاور کیا اور بہت سارے لوگوں نے طب کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ان کی زندگی پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم راحت نسیم صاحب جنہوں نے اٹھارہ سال ان کے ساتھ کام کیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسوسییشن فور ایسٹرن میڈیسن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ کیسا رہا وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے وہ کیا خصوصی مشورے دیتے تھے اور خود ان کی ماشاءاللہ صحت بہت اچھی تھی اس حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم حکیم راحت نسیم صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو حکیم صعید صاحب کی جو شخصیت تھی اس کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ شخصیت کیسی تھی دیکھیں شہید حکیم محمد صعید ان افراد ملت میں سے تھے جن کی زندگی کی بے شمار جہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہما صفت ہما جید اور اہدافری شخصیت تھے انہوں نے زندگی کے بے شمار میدانوں کے اندر کام کیا وہ بیاقوقت ایک بہترین منتظم یعنی سنتکار مفقرِ تعلیم ماہرِ تعلیم موصلہِ قوم مسیحہ طبعہ مشرقی کے بین القوامی معالج اور اس کے علاوہ نونحالوں کے دوست اور ساتھی تھے اگر ہم دیکھیں تو تعمیر پاکستان کے لیے جن افراد نے کام کیا ہے اور جن کے کیا ہوئے کام لفانی نقوش چھوڑ گئے اور ہماری قومی تاریخ ان کے نام اور کام سے منور رہے گی تو ان میں شہید حکیم محمد سعید کا نام سر فرست لوگوں میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال سر سید احمد حان اور قائد آدم کے بعد شہید حکیم محمد سعید پاکستانی قوم کے لیے چوتھی بڑی رول مارڈل شخصیت ہے اللہ نے انہیں بے شمار صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازہ تھا اور انہوں نے وہ تمام کی تمام پاکستان اور اسلام کے لیے وقف کر دی تھی سر ہمدرد مدب کا آغاز انہوں نے کب کیا کچھ اس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیں کیونکہ آپ اٹھارہ سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور پھر آپ کا جو ان کے ساتھ ایک تعلق تھا وہ کس طرح کا تھا دیکھیں حکیم صاحب ہندوستان دیلی میں پیدا ہوئے وہیں انہوں نے تبیہ کالیج دیلی سے تعلیم حاصل کی اور انہیس سو چالیس میں انہوں نے مدب کا آغاز کیا لیکن انہیس سو سنتالیس کے اندر جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو حکیم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نوزیدہ مملکت اسلامی پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے خجرت کا فیصلہ کیا ان کے بڑے بھائی انڈیا میں تھے حکیم عبدالعمی صاحب انہوں نے اس فیصلے پر ناہشگواری کا اظہار بھی کیا لیکن حکیم صاحب کا یعظم تھا کہ میں اس اسلامی مملکت کی تعمیر کے اندر اپنا ہیستہ ڈالوں وہ نامسائی دخلات میں پاکستان آئے اور پچاس رپے کے قرائے کے کمرے سے اور ساڑھے بارہ رپے کے فنیچر سے انہوں نے کراچی میں مطب حمدرد کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ مطب حمدرد آج پورے ملک کے اندر اس کی ایک سو سے زیادہ برانچے ہیں بلکہ ان کی زندگی کے اندر ہی یہ چینج جو تھی وہ پورے ملک میں قائم ہو چکے تھے اور حکیم صاحب خود بھی ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں دو دن راولپنڈی دو دن پشاور اور دو دن لاہور آ کر مطب کیا کرتے تھے سر آپ نے ان کی زندگی سے ان کے کام سے کیا کیا چیزیں سیکھی دیکھیں ہیں جب ہم حکیم صاحب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو حکیم صاحب کی زندگی عظم و عمل کی لازوال داستان ہے کہ جنہوں نے کمال میند کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور وہ پاکستان کی سربلند شخصیات میں رول مارڈل قرار پائے حکیم صاحب کی سب سے بڑی خوبی ان کی ٹائم مینجمنٹ تھی انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک وقت تیہ کیا ہوا تھا کہ کس ٹائم پر کرنا ہے صبح اٹھنا ہے ان کی عمومی طور پر جو زندگی تھی وہ رات عموماً تین ساڑھے تین بجے کے قریب بیدار ہوتے تھے اور تحجت کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد وہ اپنا پیپر ورک کر لیتے تھے ٹھیک فجر کی نماز پڑھ کے وہ مطب میں بیٹھ جاتے تھے اور عمومی طور پر ان کا مطب جو ہے وہ اثر کی نماز تک چلتا تھا اور اس طرح وہ ڈائی سو سے تین سو مریضوں کا مہینہ کرتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اتنے مریضوں کا مہینہ کرنے کے بعد مریضوں کی کڑوی کسیلی اور تلخ باتیں سننے کے باوجود کبھی حکیم صاحب کے چہرے پہ کوئی ناخوشگوار تاثر نہیں تھا بلکہ ہمیشہ خشاش بشاش ہوتے اور جب وہ مریضوں کی خدمت کر کے اٹھتے تو وہ اس بات پر شکر دا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں انسانوں کی خدمت کی ان کے دکھوں کے مداوے کی صحیح کی ہے صحیح اچھا سر آپ نے 22 کتابیں بھی لکھی ہیں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ اپنے چیزیں سیکھئے اس حوالے سے آج آپ کس کس طرح سے اس کو پریکٹس کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے حکیم صاحب کو داد کا درجہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا ان سے سیکھا ان سے سب سے بڑی بات جیسے سیکھی وہ جیسے ٹائم مینجمنٹ حکیم صاحب نے اپنے زندگی کا جو مقصد تھا وہ اسلام پاکستان تعلیم اور صحت کے میدانوں کو بنایا حکیم صاحب کی یہ رائی تھی کہ موالج کا کام صرف حلاج موالجہ ہی نہیں بلکہ ہیلتھ ایڈوکیشن بھی ہے کیونکہ جب تک آپ امراض کا روٹ اف کاس اس کی اویرنے سام نہیں کریں گے مرضوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے اور بڑے سارے امراض ایسے ہیں جو ہیلتھ ایڈوکیشن سے روکے جا سکتے ہیں دیکھیں ایک مرض پیدا ہوتا ہے ہیپاڈائٹس اس کی ایک دوائی بنتی ہے اس دوائی سے کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے کچھ نہ ہوئے لیکن پائپ لائن تو قائم ہے مریض تو بڑھ رہے ہیں مریض کو بڑھنے سے مرض کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر شعور سید پیدا کیا جائے تاں کہ وہ لوگ ان کو اڈاب کر کے مرض کو روکا جا سکے تو حکیم صاحب نے بطور موالج یہ ذمہ داری بھی ادا کی انہوں نے تعلیم سید کے حوالے سے بڑا کام کیا ایک سپائی سید بنائی ایک تنظیم کہ مرض لوگ سید کے سپائی بنیں لوگوں کو شعور دیں اس کے لیے انہوں نے ہمدرد سید کا اجراء کیا جو تبیر سالہ نہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے ہے کہ لوگوں کو فطرت کی طرف لوٹیں انہیں قدرتی چیزوں سے اگاہی ہو اور امراض کے بارے میں پتا چلے اور دنیا بر میں جو تحقیقات ہو رہی ہے اس سے وہ آگاہ رہے ہیں تو ہم نے ظاہر ہے ہمارے استاد تھے ہم نے انہیں پک کیا ان کو فالو کیا تو بس ان کے راستے پر چل پڑے وہ حد بھی ہمدرد نونحال کے اندر بچوں کے لیے طبی مشورے لکھا کرتے تھے اور ان مشوروں کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے سادہ لفظوں میں وہ لوگوں کو سید کی تعلیم دیتے تھے اس طرح ہمدرد سید میں بھی دیتے تھے ہمدرد نسوا میں بھی دیتے تھے تو پھر ہم نے بھی ان کے اطباع کے اندر لکھنا شروع کر دیا میں نے جنگ میں کالم لکھنا شروع کیا بلکہ جب وہ کالم کافی سارے جمع ہو گئے تو میں نے وہ خطاب مرتب کی حکیم صاحب کو پیش کی حکیم صاحب بڑے ہوش ہوئے حکیم صاحب سمجھتے تھے کہ معالج کا مقصد صرف علاج معالجہ ہی نہیں بلکہ تعلیم سید بھی ہے کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو سید کے بارے میں اویر نہیں کریں گے شعور نہیں دیں گے تب تک امراض کو بندے سے روکا نہیں جا سکتا اس کے لیے انہوں نے سپائی سید بھی بنائی اس کے لیے انہوں نے ہمدرد سید کا اجراء بھی کیا اس کے لیے اب انہوں نے بے شمار ہیلتھ کے اوپر کتابیں بھی شائع کی لٹریچر بھی کیا کانفرنسے بھی کروائیں اور لوگوں میں کیا تو ظاہر ہے حکیم صاحب اس ساتھ تھے ہم نے انہیں فالو کیا پک کیا میں نے بھی ان کی اطباہ کے اندر جنگ لاہور میں کالم لکھا کوئی پندرہ سے بیس سال تک پھر جب کارموں کا ایک خاصہ بڑا زہیرہ جمع ہو گیا تو میں نے انہیں کمپائل کیا کتاب کو مشاورتی ٹیپ کا نام سے حکیم صاحب کو میں نے پیش کیا کہ آپ اس پہ پیشے لفظ لکھیں میرے لئے سعادت ہوگی حکیم صاحب نے اس پہ پیشے لفظ بھی لکھا اور اس پیشے لفظ میں بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے روفا کائکار جو ہے انہوں بھی میرے مشن کو اڈاب کیا ہے اور اس نقش پہ چل رہے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ان کو بہت زیادہ وہ نصیت کس بات پہ کرتے تھے اور صحت کے حوالے سے لوگوں کو کیا مشورہ سب سے زیادہ دیتے تھے حکیم صاحب نے جو تحریکیں چلائیں اس میں صحت کے حوالے سے دو تحریکیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک تو سپائی صحت تھا لوگوں کو صحت کے بارے میں شعور دیا جائے تاکہ عمراض کو بڑھنے سے روکا جائے دوسرا ان کی رائے تھی کہ قوم کو دوپیر کا کھانا چھوڑ دینا چاہیے اس بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ دوپیر کا کھانا شرن جائز نہیں اور اللہ کے آخری نبی نے دوپیر کا کھانا نہیں کھایا اس لئے انہوں نے اس تحریک کا نام دیا ایک ناشتہ ایک کھانا یعنی صبح ناشتہ کریں اور رات کو برپور کھانا کھائے اور حکیم صاحب اور ان کے بڑے برادر ایک بر حکیم عبدالعمی صاحب دونوں بھائیوں نے زندگی برد دوپیر کا کھانا نہیں کھایا صحیح اور دوسرا حکیم صاحب یہ رائے رکھتے تھے کہ ہمارے ہاں کھانا ویسٹیج بڑا ہوتا ہے شادیوں پہ وہ اس بڑے کھانے کے بڑے خلاف تھے صحیح انہوں نے یہ بھی کیا اس طرح سید کے حوالے سے انہوں نے مختلف کانفرنسیں بھی کی اور لوگوں کو کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اویر کیا جائے جی سر سر مجھے یہ بتائیں کہ بطور طبیب انہوں نے ٹپ کی پرموشن کے لیے کیا کیا کام کیا دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب اس صدی کے مجدد ٹپ تھے اگر حکیم صحیح نہ ہوتے تو آج پاکستان میں ٹپ کا وجود ختم ہو چکا ہوتا حکیم صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو اس سے پہلے یہاں پر کوئی طبیعی انڈسٹری دعا سادی کی نہیں تھی حکیم صاحب نے پہلے تو اپنا مطب قائم کیا چین قائم کی اس کے ذریعے ٹپ کو فروغ دیا اس کے بعد انہوں نے طبیعی دعا سادی کا ادارہ ہمدرد وقف بنایا یعنی یہ پہلا ادارہ تھا جو پاکستان میں دیسی دعا سادی کی مینوفیکچرنگ جس نے شروع کی اور پھر وہ دعایے بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک جو عالمی پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق چونکہ ہمارے حکیموں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ اپنے چیزیں بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ملا لیتے ہیں تو انہوں نے جدید ذہن کو مطمن کرنے اور عالمی میارات کو پورا کرنے کے لیے تاکہ ہم عالمی منڈی میں بھی جا سکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکیم صاحب کا بڑا کارنامہ ہے حکیم صاحب نے یہی نہیں بلکہ اس کے بعد طبقی درسگاہ بھی بنائی جامعہ طبیشہ کیا اس زمانے میں یہاں پر میٹرک ڈپلومہ ہوا کرتا تھا حکیم صاحب نے اس دور کے اندر اپنے کالج کے اندر میار میٹرک سائنس رکھا لیکن چونکہ حکیم صاحب دنیا بر میں جاتے تھے ان کی سوچ فکر و نظر جو تھی وہ عالمی اور علمی ہو چکی تھی انہوں نے محسوس کیا کہ ڈپلومہ جو ہے دنیا بر میں تسلیم نہیں کیا جاتا اب ہمیں تعلیم کو اپ گریڈیشن کرنی چاہیے انہوں نے انیس سو پچانوے کے اندر اپنے کالج کو ڈپلومے سے ڈگری میں کنولٹ کر دیا یہ پاکستان کا پہلا کالج تھا جو طبقے میدان میں ڈگری کالج بنا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چراغ سے چراغ جلا آج پاکستان کی دس جامعات کے اندر ڈگری کورٹ شروع ہو چکے ہیں اور ہم در یونیورسٹری کے اندر کم از کم راؤنڈ آباؤڈ پچاس سے اوپر طالب علم ایم فل اور پی آئی ڈی اتبا خدمت حلق کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں سر ان کے جانے کے بعد آپ ان کے کام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کا کام لوگوں کو آج بھی فائدہ دے رہا ہے دیکھئے حکیم صاحب ایک ویڈ نجی آدمی تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک اور قوم کے لیے وقف کر دیا تھا جب انہوں نے ہمدر بنایا اور جب ہمدر چند سالوں کے بعد ایک منافع بخش ادارے کا روپ احتیار کر گیا تو انہوں نے اسے اللہ کے نام پر اس ملک کے لیے وقف کر دیا چونکہ یہ وقف ادارہ ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے ہاں اب ان کے بعد ان کی صاحبزادی چیف متولیہ ہے متولیہ میز نگران ہے چیر پرسن ہے اب چونکہ ایک ٹرسٹ ہے انہوں نے فرد کی بجائے اسی چیوشن ڈیویلپ کی ہے وہ ادارے ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں اور سادیہ صاحبہ اپنے والد کے مشن کے لیے احکیم صاحب کی جذبے کے ساتھ ہی سرگر میں ہمارا ہے سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آج کے دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریض آتا ہے تو چونکہ ہمارے ہاں تعلیم کی بھی کمی ہے ہمارے ہاں بڑے سارے مسائل ہیں لوگ جسمانی سے زیادہ ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں صحیح ان کی کانسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم یہ شعور اور اویرنس عام کریں تو ہم بڑے سارے لوگوں کو عمراض سے بچا سکتے ہیں لوگوں کو سید کے راستے پر ڈال سکتے ہیں ملکل ایسا کیونکہ ہمارے مطب کے یہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ آج صورت حال یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جب میں نے آنے 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 ہم درد میں آیا تو حکیم صاحب کو پریس کلپ لاہور نے بڑایا ہم بھی ساتھ تھے ابھی ہم نائنہی طبیب بنے تھے وہاں ان سے سوال ہوا کہ آپ کے مطب کے تجربات کیا کہتے ہیں حکیم صاحب نے کہا کہ میرے تجربات کے مطابق یہاں پر پچیس ستیس فیصد بادی پاگل ہے ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں تو کوئی پاگل نظر نہیں آتا اور حکیم صاحب نے پچیس تیس فیصد پاگل کرا دے دی ہے لیکن اب جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے چالیس راج ہمیں مطب کرتے ہوئے ہو گئے لاکھوں مریض دیکھیں ہیں تو ہم سوچتے ہیں آج اگر حکیم صاحب زندہ ہوتے اور آج ان سے سوال ہوتا تو وہ کہتے ہیں نبی فیصد لوگ پاگل ہیں دیکھیں پاگل کی مراد ڈیفنیشن یہی نہیں کہ وہ بندہ گاریین کار رہا ہے یا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں دیکھیں ایک بندہ گفتگو کرتا ہے اب اس کی گفتگو ابنارمال نہیں ہے اس کے حالات ازواجی زندگی معاشی مسائل یہ سارے فیکٹرز انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں دیکھیں مریض آتا ہے بعض لوگ جو سودہ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں جی حکیم صاحب یہ مسئلہ ہے یہ میری رپورٹس ہیں نسالیہ چلیں گے اب جو لوگ ذہنی طور پر الجی ہوتے ہیں انزائیٹی کے ڈیپریشن سٹریس تو مطلب ہے وہ لوگ الجی بات کریں گے کیونکہ ان کا ذہن منتشر ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے تو اس کی وجہ سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے وہ باتیں چاہتے ہیں اپنی کانسلنگ چاہتے ہیں اپنے آپ کو مطمن کرنا چاہتے ہیں تو میرے مطلب کے تجربات یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ ہے ذہنی دباؤ اور آسابی تناؤ میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ شاہ صاحب نے جو کام شروع کیا ہے یہ بھی ہم اسے تعلیم سیت کے زمرے میں لیتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کو ذہنی مسائل کے گائیڈ لیند دینا یہ بھی ہیلتھ ایجوکیشن کی طرف ایک قدم ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ سیت کے حال کی طرف یقیناً یہ ایک اہم قدم ہوگا بہت بہت شکریہ حکیم راحت نسیم صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور خاص طور پر جو انہوں نے کھانے کے حوالے سے بات کی اور ظاہر ہے کہ صحت اس کے حوالے سے ان کی کتابیں بھی موجود ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں حکیم صحیح صاحب کا جو وزڈم ہے ان کی بکس ہیں اور ان کے جو مشورے ہیں ان کے نصیتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت ہی خیال رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹریویو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ